علمنار 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 اے امینِ علم و فن اے حکمتوں کے انجم تجھ بے نازا ہے چمن تجھ بے نازا ہے چمن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتا من لسانی افقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اطباعه وارنا الباطل باطل مرزقنا اجتنابه اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما سلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما باردتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلی کلاس میں ہم نے اس جملے پہ بات کی تھی کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ایک ہیں اور ان کا کوئی شریک نہیں اللہ ایک ہے ان کا کوئی شریک نہیں تو اس کے بعد مصنف رحیم اللہ فرماتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ عبارت ہیں جس میں اہل السنہ والجماع کے مسلک کی صحیح طور پر ترجمانی کی گئی ہے فرماتے ہیں وَلَا شَيْعَ مِثْلُهُ وَلَا شَيْعَ مِثْلُهُ اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں کوئی چیز اس کے جیسی یعنی اللہ ہر مثال سے پاک ہے اس کے جیسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اس کے بعد وَلَا شَيْعَ يُعْجِزُهُ اَعْجَزَ يُعْجِزُ اِعْجَاز اور نہ کوئی چیز اسے آجز کر سکتی ہے اجازہ یعجیز ہو گیا آجز ہونا اَعْجَزَ يُعْجِزُ اِعْجَاز ہو گیا آجز کرنا اسی سے آپ کہتے ہیں اعجاز القرآن قرآن نے کیسے لوگوں کو آجز کیا اسی سے نکلا ہے معجزہ آجز کرنے والی چیز جس پہ صرف پیغمبر قادر اور پیغمبر کے علاوہ کوئی اور وہ کام نہ کر سکے ٹھیک ہے تو وَلَا شَيْعَ اور کوئی بھی چیز نہیں ہے يُعْجِزُهُ جو اس کو آجز کر سکے اس کے بعد وَلَا إِلَا غَيْرُهُ اور کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا نہ تو اس کے مثل کوئی ہے یعنی اس کے مشابہ اس کے جیسا کوئی نہیں نہ اسے کوئی آجز کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی معبود ہے تو یہ تین جملے جو مصنف رحیم اللہ نے بیان فرمائے اگر آپ پچھلی کلاس پہ تھوڑا سا اپنا ذہن وہاں کی طرح منتقل فرمائیں گے تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ اِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيْكَ لَا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو تب میں نے کہا تھا کہ یہ ایک عمومی جملہ ہے اللہ جو ہے وہ ایک ہے اپنی ربوبیت میں اپنی علوہیت میں اور اپنے اسماء و صفات میں یہ ایک عمومی جملہ تھا اب اس عمومی جملہ کی قدر تفصیل بیان کی جا رہی ہے تفصیل کیا ہے پہلے فرمایا وَلَا شَيْئَ مِثْلُهُ یہ جو ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں راجعن الٰہ تَوحید الاسماء و صفات یہ تَوحید الاسماء و صفات میں آ جاتا ہے پہلے عمومی طور پر تَوحید کا بیان فرمایا اس میں تین توحید کے حصے آتے تھے تو یہاں پہ یہ جو ہے وَلَا شَيْئَ مِثْلُهُ تو اس میں توحید الاسماء و صفات کی طرف اشارہ ہے اس کے بعد فرمایا وَلَا شَيْئَ يُعْجِزُهُ اور اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی مُثْبِتٌ لِتَوحید الْرُبُوبِيَّةِ تو اس میں اللہ کے رب ہونے کا اس کی ربوبیت کا تصور ہے کیونکہ ہم نے کہا رب وہ ہے جو خالق ہے مالک ہے مدبر ہے منتظم ہے اگر کسی کو کوئی عاجز بنائے تو وہ رب نہیں ہو سکتا وہ کائنات کا انتظام نہیں چلا سکتا اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے کہ کائنات کا کوئی کام ہو کوئی کام وقوع پذیر ہو تو اگر کسی نے روکا اور اللہ اسے عاجز آگیا نعوذ باللہ تو وہ خدا نہیں ہو سکتا جس طرح کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تو یہ جو ہے وَلَا شَيْئَ يُعْجِزُهُ اس کائنات کا انتظام چلانے میں اس کائنات کا انسرام چلانے میں اس کائنات کا نظم زبط اور نظم و نسک چلانے میں اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں اور اس کو کوئی چیز آجز نہیں کر سکتی تو اسی لئے وہ رب ہے تو یہ جو ہے یہ اس بات کرتا ہے یہ جملہ توحید ربوبیت کا تو اس میں اسماع صفات کا بھی آگیا ذکر توحید ربوبیت کا اور اس کے بعد جو تیسرا قول ہے وَقَوْلُهُ اللہ تبارک و تعالی کا قول اللہ کے معنی معبود کے ہیں اور یہ لوڑتا ہے کس کی طرف عبادت کی طرف تو مُسْبِتٌ لِتَوْحِدِ الْعِبَادَةِ وَالْعُلُوحِيَّةِ تو یہ توحید عبادہ یا توحید العلوحیہ کی جانب اشارہ ہے اور اس کا اس بات کرتی ہے یہ عبادت تو عبادہ یا علوحیہ یا الہیہ یہ تو ہم نے اس پر بات کی یہ ایک ہی معنی میں ہے کیونکہ علوحیہ کے معنی ہی عبادہ کے آتے ہیں تو یہ جو پہلے مصنف نے جس چیز کو اجمالاً بیان کیا تھا عمومی طور پر اس کو اب مصنف رحمہ اللہ تفصیل سے بیان کر رہے ہیں یعنی ربوبیہ علوحیہ اور عصموں صفات کا اس بات تو پہلے جو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو یہ جملہ ہے پہلا جو اس میں یہ جو عبارت استعمال ہوئی ہے وَلَا شَيْعَ مِثْلُهُ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں تو یہ جو ہے یہ مَأْخُوزُ مِن قَوْلِ اللَّهِ تعالَ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے اس کو عقص کرتے ہیں اور اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ جو آیت ہے سورة و شورہ کی آیت نمبر گیارہ لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ٹھیک؟ ایک بات اس میں انکار ہے نا اس میں نفی ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور اس کے بعد وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے تو یہ جو آیت ہے یہ آیت مختصر الفاظ میں احل السنہ والجمع کے منحج کی ترجمان ہے دربابِ اسماء و صفات اسماء و صفات کے باب میں احل السنہ کا جو موقف ہے جو پوزیشن ان کی ہے جو سٹینڈ ان کا ہے جو ان کا مسلک ہے اس کی یہی ترجمان ہے یہ آیت لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْعُن وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سمع اور بصیر ہے یعنی مشابہت کا پہلے انکار کیا گیا اس کے بعد اس بات کیا گیا اس کی صفات کا جیسی کہ اس کی ذات کے شائع نشان ہے ایک بات اور دوسری آیت یہ تو قرآن میں کافی دلائل اس کے ہیں لیکن مختصر میں نے تین آیتیں ہاں پہ پیش کی ہیں آپ کے سامنے اسی طرح سورة الاخلاص وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنَاحَد اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں کوئی اس کے مشابہ نہیں کوئی اس کے جیسا نہیں اور تیسری آیت سورة مریم کی آیت نمبر 65 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِعَا کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پایا کسی اور کو پاتے ہو اس کے جیسا یعنی اصل میں ہمنام ہے یعنی نہ تو اللہ کا ہمنام ہی کوئی ہے ان صفات سے متصف اور نہ اللہ کے ہم پایا کوئی ہے تو نہ اللہ کے مثل کوئی ہے نہ اللہ کا ہمسر کوئی ہے اور نہیں اللہ کے ہم پایا اور ہمنام کوئی ہے تو یہ اور اس طرح کی اور بھی کئی آیات ہیں جن سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں اس کے جیسا کوئی نہیں وہ پاک ہے ہر طرح کی تشبیح سے ہر طرح کی تمثیل سے ہر طرح کی تقیف سے تو یہ الفاظ جو آ رہے ہیں تشبیح، تمثیر، تقیف انشاءاللہ یہ آگیا ہیں تو یہ ہے پہلی عبارت اور اس کی دلیل کیا ہے کیونکہ پہلے ہمیں دلیل دیکھنی ہوتی ہے دلیل کے بغیر تو قول کو نہیں لیتے کیوں کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ دلیل ہو اگر آپ کو ہدایت کا علم ہے اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کئی مرتبہ جب ہم الوصول السالہ سا کو پڑھاتے تھے تو علم کہتے ہیں ہدایت کو جاننا دلیل کے ساتھ کس نے کہا ہے امام ابن القیم رحیم اللہ کہ علم جو ہے یہ ہے ہدایت کو پہچنا دلیل کے ساتھ اور اگر آپ کو ہدایت معلوم ہے لیکن دلیل معلوم نہیں تو وہ تقلید ہے اب تقلید کا حکم کہا تو اس پہ ہم نے بات ابن اقائد کے باب میں جو تقلید کا حکم ہے اس پہ بھی ہم بات کر چکے وہ آپ الوصول السلاسہ کی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو اب اس پہ تھوڑا آپ گور کریں وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ تو یہ جو ہے اس میں یہ جو آیت ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللہ تبارک و تعالی کے جیسی کوئی چیز نہیں اور اللہ تبارک و تعالی سننے اور دیکھنے والا ہے تو یہ جو ہے اس میں وَحَاذَا یہ جو آیت ہے فِيهِ رَدٌ عَلَى الْمُشَبِّحَا الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ عَنَّ اللَّهَ مِثْلُ خَلْقِهِ اس میں سب سے پہلے رد ہے ہمارے ہمیں ایک فرقہ وجود میں آیا تھا جن کو الْمُشَبِّحَ کہتے ہیں شَبَّحَ يُشَبِّحُ تشبیح کا مطلب ہے کسی کو کسی کے مشابہ قرار دینا تو یہ گروپ ایسا ایک پیدا ہوا تھا مشبہین جن کو کہتے ہیں الْمُشَبِّحَ تشبیح دینے والے یہ کیا کرتے تھے ان کا اعتقاد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق جیسا ہے یعنی جیسے ہم ہیں ویسا ہی اللہ بھی ہے نعوذ باللہ یعنی ہم ہیں اور کچھ نئے کتابوں میں اس کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی مختلف فرقے تھے حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا تھا نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جیسا ہی ہے اب اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ چھوٹے اس کے ہاتھ بڑے ہیں ہماری پانچ جنگلی ہے اس کی بھی پانچ جنگلی ہے ہماری جیسی آنکھ ہے اس کی بھی ایسی آنکھ ہے لیکن اس کی بڑی آنکھ ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کفر ہے تو یہ جو فرقہ تھا ان کو مشبہہ کہتے ہیں تشبیح دینے والے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جیسا ہے تو ان کا کیا ہے یہ جو جماعت ہے یہ خالق اور مخلوق کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ کہتے ہیں جیسا خالق ہے ویسا مخلوق ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں المشبہ تشبیح دینے والے تو یہ جو فرقہ ہے ان کی گمراہی اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں تو اس میں رد ہے اب اس آیت میں کہاں پہ رد ہے ان کا ذرا بتائیں کہاں پہ رد ہے اس کے دو جز ہے نا اس میں پہلے انکار ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں اس کے بعد ہے وہو سمیل بصیر تو یہ جو آیت ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ صاف واضح اور کیٹیگورک رد ہے ان کا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جیسا ہے جبکہ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ ہی ساکمیسلیش ہے اس کے جیسا کوئی نہیں تو اسی لئے ہم نے کہا کہ اس آیت میں مشبہین کا رد ہے نمبر ایک دوسرا اب جو یہ ایک جماعت ہے مشبہ المشبہ تشبیح دینے والے اس کے برعکس یعنی دوسرا ایک گروپ ہے جن کو المعتلہ 이야기 چھٹی کر دینے والے اب چھٹی کو کہتے ہیں تعطیل یعنی چھٹی کر دی کسی چیز کی تو یہ جو جماعت ہے یہ دوسری ایکسٹریم پہ گئی ایک ایکسٹریم یہ لوگ تھے دوسری پہ یہ انہوں نے کیا کیا تو یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے گلو کیا اللہ کو پاک کرنے میں پہلی جو جماعت تھی ان کو گلو ہو گیا انہوں نے اللہ کی صفات کا اتنا اثبات کیا اللہ کی صفات کا کہ وہاں پر تشبیح پیدا ہو گئی دوسری جو جماعت ہے المعدلہ انہوں نے اللہ کو پاک کیا یعنی وہ اس سے پاک ہے اس سے پاک ہے اس میں یہ نہیں ہے انہوں نے اتنا اس میں گلو کیا کہ انہوں نے اللہ کی ان صفات کا بھی انکار کیا جن کا اللہ نے خود اقرار کیا تھا یہ تو معلوم ہے نا معلوم یہ عقلی دلیل بھی ہے اور شرعی دلیل بھی ہے جو امام ابن تیمیہ رحیم اللہ یا جو صالفی نہج کے جو علامہ ہیں جو اکثر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہی چیزوں سے موصوم کریں گے انہی ناموں سے اللہ کو پکاریں گے وہی صفات اس کی مانیں گے جس کا اس نے خود اپنے بارے میں کہا اللہ پر خود فرما رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں میں ایسا ہوں میں سمیح ہوں میں بصیر ہوں میں قادر ہوں میں متقبر ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیجی آپ نہیں ہے تو انہوں نے ایک ایک سرم وہ تھی مشبہ کی اور دوسری ایک سرم کی ہے معتلا کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا انہیں کہا کہ اللہ پاک ہے جب انسان کو کسی بھی جنہوں گلو ہو جاتا ہے اسی لئے گلو کی مذہب مت کی گئی ہے یہ اپنے اعتبار سے آپ دیکھیں اس میں معتازلہ بھی آ جاتے ہیں اور معتازلہ کی جو پرابلم تھی وہ اپنے آپ کہتے تھے اہلالعدل والتوہید وہ اپنے آپ کہتے ہیں ہم توہید والے ہیں وہ کہتے ہیں اہلالسنائی صفات کو مانتے ہیں یہ اللہ کی تشبیح کے قائل ہیں ہم اللہ کی صفات کو اس طرح نہیں مانتے ہیں تو وہ اپنے اہلالتوہید کہتے تھے یعنی صفات کا انکار اس کو توہید کہتے تھے تو یہ جو معتلا ہیں انہوں نے گلو کیا تنزیح میں حتی کہ انہوں نے اللہ کے ان اسمہ یا اللہ کی ان صفات کا بھی انکار کیا پھر ان کے بھی بہت فرقے ہیں تھی یہ کہتے تھے اگر ہم اللہ کی صفات کو مانیں گے اللہ دیکھتا ہے شورٹ میں آگے بھی اس پر انشاءاللہ بات ہوگی ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے تو ان نے کہا کہ بندہ دیکھتے ہیں اگر ہم کہیں گے اللہ بھی دیکھتا ہے تو اس سے تشبیح پیدا ہو جائے گی یعنی جیسے بندہ دیکھتے ہیں اللہ بھی ویسے دیکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بندہ سنتا ہے اگر ہم کہیں گے اللہ بھی سنتا ہے تو اسے تشبیح پیدا ہو جائے گی حالانکہ اللہ خود کہہ رہے تھے وہو سمیع البصیر تو ان کا جو معاملہ تھا ان کو غلو ہوا تنظیح میں حتیٰ کہ یہ باغ گئے انہوں نے صفات کا انکار کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کو گمان تھا کہ ہم اسے تشبیح میں پڑ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو گروپس ہیں انکارات کس میں آئیت کیسے جملے میں ہیں وہو سمیع البصیر ہے نا تو اگر آپ دیکھیں اس آئیت کو اگر آپ بنظر غائر دیکھیں گے گور سے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اس آئیت میں دو ایکسٹریموں کے درمیان کوئی راستہ ہے یعنی نہ تو آپ کو تشبیح دینی ہے نہ تو آپ کو تعتیل پہ جانا ہے تشبیح اور تعتیل کے درمیان جو راستہ ہے وہ کن کا راستہ ہے وہی اہل السنہ والجمع کا راستہ ہے اسی لئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو اہل السنہ ہے جس طرح باقی مذہبوں کے درمیان اسلام ہے ایک طرف سے یہود کا تشدد ہے دوسری طرف سے نصارہ کی تصاحل پسندی ہے ان کے درمیان مسلمان ہیں اسی طرح وہی حیثیت جو اسلام کو باقی مذہبوں کے درمیان ہے وہی حیثیت اہل السنہ کو باقی فرقوں کے درمیان ہے ایک طرف سے نواسب ہے دوسری طرف سے ایک روافظ ہے ان کے درمیان اہل السنہ جبریہ قدریہ بیج میں اہل السنہ تو یہ جو تیسرا راستہ ہے تو ان کے بارے میں یاد رکھیں دونوں جماعتیں جو تھی انہوں نے گلو کیا ایک نے اس بات میں گلو کیا ایک نے تنظیح میں گلو کیا تو معتلہ نے گلو کیا تنظیح میں اللہ کو پاک کرنے میں اور یہ اللہ کی جو مثال تھی اس کا انکار کرنے میں اور جو مشبہ تھی انہیں گلو کیا اس بات میں انہوں نے کہا اللہ کی یہ بھی صفت ہے یہ بھی صفت ہے لیکن یہ ایسی ہے اس میں انہوں نے گلو کیا اب جو اہل السنہ ہیں ہم اللہ کے فضل سے وَأَحْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ تَوَسَّتُو اَحْلُ السُنَّةِ وَالْجَمَعَةِ جو ہے یہ بیلنس ہے یہ درمیان میں رہے یعنی انہوں نے ایک پارٹ کو لیا لئیسا کا مثل ہی شئید دوسرے نے وہ سمیل بصیر کو لیا تو جو اہل السنہ تھے انہوں نے دونوں کو جمع کیا ٹھیک ہے اچھا اہل السنہ نے کیا کیا اہل السنہ نے فَأَسْبَطُ مَا أَسْبَطَهُ اللَّهُ لِنَفْسِهِ ہم ان چیزوں کا اس بات کرتے ہیں اہل السنہ نے ان چیزوں کو مانا ان چیزوں کو ثابت مانا ان چیزوں کو ثابت کیا جو اللہ نے اپنے لئے ثابت کی تھی کیونکہ ہم تو اللہ سے زیادہ نہیں جانتے زائد سی بات ہے اللہ جو اپنے بارے میں کہہ گئے یہ غیب کا معاملہ ہے اللہ کو نہ تو ہم اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں آخرت میں دیکھ سکتے ہیں اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو لہٰذا ہم اپنے علم کی بنیاد پر کچھ نہیں کہہ سکتے تو اسی لئے اہل السنہ نے اللہ کے بارے میں انہی چیزوں کو مانا جن کا اللہ نے اپنے بارے میں کہا لیکن یہ جو میں نے یہاں پہ ہائلائٹ کیا اس کو آپ سمجھیں ویسے اللہ کی صفات کو مانا جیسی وہ اس کی ذات کے شائع نشان تھی تو اسی لئے جب بھی اللہ کی کسی صفات کا اہل سنت ذکر کرتے ہیں کسی صفات کا اس بات کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں جملہ لگا دیتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اگرس کے لائق ہے مثلاً ایک مشہور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک جماعت نے کہا انہیں نزول کا انکاری کیا کہا اللہ نزول نہیں فرماتے ہیں اگر وہ نزول فرمائیں گے تو انسانوں کی طرح معاملہ ہو جائے گا انسان بھی نزول فرماتے ہیں دوسری جماعت نے کہا نہیں اللہ نزول فرماتے ہیں جیسے انسان نزول فرماتا ہے تو ایک 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 ایکسٹریم پہ گیا تو دوسری دوسری ایکسٹریم پہ تو اہل السنن وال جماعت جو تھے انہیں کہا اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی ذات کے ہمیں اس کا معلوم جیسا کہ کیفیت کا جو مسئلہ ہے ہمیں علم ہے کی چیز ہے لیکن کیفیت کا ہمیں علم تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے کیسے ہم نے مانا ان چیزوں کو احل السنہ نے مانا اللہ کی صفات کو اللہ کے اسما کو جیسا کہ اس کی ذات کے لائق ہے من غیر تشبیح والا تعطیل نہ تو ہم نے تشبیح دی اللہ کو کسی کے ساتھ اگر کسی انسان نے کہا کہ اللہ ویسے نزول فرماتے ہیں جیسے انسان نزول فرماتے ہیں تو ایسا انسان کفر کا مرتقب ہوا اور نہ ہم نے اس کا انکار ہی کیا نہ تو ہم نے اس کی چھٹی ہی کر دی تو اس زمن میں یہ چونکہ نزول کی بات آئی تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحیم اللہ چونکہ وہ بہت بڑے امام تھے احل السنہ کے امام تھے امام احل السنہ والجماعہ ان کے بارے میں مشہور ایک واقعہ کتاب میں لکھا گیا ہے ان کے مخالفین نے جو ان کے مخالفین تھے وہ لکھتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ جامعہ اموی دمشق میں جب وہ درس دے رہے تھے اسمہ وصفات پر بات کر رہے تھے تو ابن تیمیہ نے حدیث نزول پر بات کی اللہ تبارک وزولہ نزول فرماتے ہیں تو کسی شخص نے کہا کہ کیسے نزول فرماتے ہیں حالانکہ جب بھی کیسے پوچھا جائے تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے وہ اللہ کے اللہ بہتر جانتے ہیں وہ جو مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ امام ابن تیمیہ ممبر پر تھے وہ اس سے دو قدم نیچے ہوتا ہے کہا ایسے جیسے میں تو یہ کفر ہے تو اس بنیاد پر ابن تیمیہ پر کفر کے فتوے لگائے گئے پھر جب ابن تیمیہ کو کہتے ہیں شیخ الاسلام تو کہا گیا من قال ابن تیمیہ شیخ الاسلام فقط کفر جس نے ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کا اس نے کفر کیا پھر اس مقولے کے رد میں کتاب لکھنی پڑی اس انسان کا رد جو یہ گمان کرتا ہے کہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کہنے والا کافر ہے اس کا رد کیا گیا پھر تو یہ الزامات ہیں تو اس کی کوئی حقیقت تفصیل سے اس پر کتاب لکھی گئی ہے اس میں جو راوی ہے وہ ابن بطوتہ صاحب تھے وہ سیح ایک تھے ابن بطوتہ کا مسئلہ ہے جو واقعہ تو نے نکل کی ہیں جس تاریخ کو دمشق گئے تھے تو ابن تیمیہ اس وقت جیل میں تھے اب اس نے کسی کوئی مشبعہ وہاں پہتا اس نے اس کو دیکھا تو گمان ہوگیا ابن تیمیہ کا تو پھیلا دیا ابن تیمیہ کے بارے میں جیسا ہوتا ہے یہ تو تب کی بات ہے آج کا زمانہ جو ہے آج کا زمانہ ملک بہت کہتے ہیں وہ ہر چیز ایٹو اور فنگر ٹپس ہے مولانا مودودی پر الزام نہیں ہے کہ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ دو بہنوں کو اکھٹے نکاح میں رکھنا جائز ہے جبکہ ناصر قرآن کے خلاف ہے حالانکہ مولانا مودودی بیچار نے کبھی یہ بات نہیں کہی ہے اور ایک صاحب نے یہ بھی کتاب میں لکھا ہے وہ حیرت ہوتی ہے حیرت ہوتی ہے مولانا مودودی کے خلاف کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ مولانا مودودی بھد پرستی کے قائل تھے نمبر ایک دوسری بات مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں تو کتاب آپ کو بازار میں مل جائے گی تو آج کے زمانے بھی ایسا ہوتا ہے تو تب بھی ہوتا تھا جبکہ آج ایسا ہونا مشکل ہے آج سب کچھ آپ کے پاس ہے آپ ابھی ڈاؤنلورد کرنے کے کتاب کو تو دیکھیں گے تب تو ایسا نہیں تھا کوئی بات پھیلا دی تو پھیل گئی ٹھیک ہے تو یہ چیز تو ہم مانتے ہیں اللہ کے لیے صفات لیکن تشبیح اور تعطیل کے بغیر على حد قوله تعالی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس میں تشبیح کا انکار ہے اور یہ جو قول ہے اللہ دیکھنے اور سننے والا ہے اس میں تعطیل کی نفی ہے یہی وہ مذہب ہے جس پہ اہل السنہ والجماعہ چلتے ہیں اہل السنہ اس پہ قائم ہے تو اس کے بعد بڑا پیارا ایک قول ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کیا اب جو یہ تعطیل کرے اس کو کیا کہتے ہیں معتل کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مشبہ تشبیح دینے والا اور تعطیل کرنے والا تو فرماتے ہیں المعتل یعبد عدمن فرماتے ہیں جو معتل ہے یہ عدم کی عبادت کرتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں اس خالق کی عبادت کرتا ہوں جو نہ سننے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے نہ یہ کر سکتا ہے نہیں اس میں کوئی صفت ہے ہی نہیں تو ایسا تو ایسی کوئی ذات نہیں ہے خارج میں ایسی کسی ذات کا وجود نہیں ہے جو اسرے وجود ہو صفت کے بغیر تو جب یہ ساری صفات کا انکار کرتے ہیں سپوز آپ سے کوئی پوچھے گا آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں المانعر میں کیا کہتے ہیں تو اصول فکر کون پڑھاتا ہے ویسے ابھی اصول فکر کوئی نہیں پڑھاتا وہ آگیا پڑھیں گے یا علوم القرآن آپ کو کون پڑھاتا ہے تو آپ کہیں گے گازی صاحب پڑھاتے ہیں گازی صاحب کی صفات آپ بیان کریں گے ایسے 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 پھر آپ کہتے ہیں ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے ایسا 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 یا میرے بارے میں اس کا حلیہ ایسا چشمہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اگر آپ کہیں گے کہیں گے ہمیں ایک ایسا استاد پڑھاتا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ چلتا ہے نہ بات کر سکتا ہے کسی بھی صفات تو وہ کہے گا دیکھنے والا کہے گا یہ تو مجھے پاگل سمجھے خود یہ پاگل ہے کیونکہ ایسا یہ ایسا وجود ذہن میں تو ہو سکتا ہے کوئی وجود ایسا فی الازہان لیکن فی الاعیان پریکٹیکل ہی نہیں ہو سکتا ذہن میں کوئی وجود ایسا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وجود ایسا جسی کوئی صفت نہیں لیکن وجود میں ایسا کوئی وجود نہیں ہے سمجھے آپ تو یہ جو معطل ہے یہ کہتا ہے کہ میرا معبود ایسا ہے جس میں نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے وہاں کچھ نہیں بچتا ہے تو اسی لئے کہا گیا ہے جو معطل ہے یہ عدم کی عبادت کرتا ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے یہ اس کی عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو مشبہ ہے تشبیح دینے والا یہ بت کی پوجا کرتا ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میرا جو خدا ہے اس کی اتنی بڑی بازو ہے اس کے ایسے ہاتھ ہیں اس کی آنکھیں میری جیسی آنکھیں ہیں تو یہ خدا کو ایک بت کی طرح بناتا ہے اس کے تصور میں ایک بت ہے اور اسی چشم تصور سے خدا کو دیکھتا ہے اور اس کی پوجا کرتا ہے تو معطل جو ہے یہ عدم کی پوجا کرتا ہے مشبہ جو ہے یہ سنم کی پوجا کرتا ہے جو معہد ہے یہ الہ واحد فرد و سمد کی عبادت کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا بھی انکار کرتا ہے اور اس کا بھی یہ دونوں کے درمیان ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے اس مسئلے میں اہل السنہ والجماع کا موقف اچھا اب اس عزمان میں دیکھیں علامہ نے کیا لکھا ہے ہماری جو یہ امام ابن عبیل ازالحنفی رحمہ اللہ ہے انہوں نے کچھ باتیں بتائی ہیں آپ اس پہ ذرا گور کریں دیکھیں یہ کیا لکھتے ہیں اب یہاں پہ کم اس کم وہ چیز تو کلیر ہو جائے گی جو ابن تیمیہ یا ان کے جو ماننے سلفی لوگ جو ان کو تانہ دیا جاتا ہے کہ یہ تشبیح کے قائل ہے انتروپومورفزم جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں کہ خدا انسان جیسا ہے تو ایسا کہنے والا یہ الزامات ہیں اور الزامات کے سوائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اب دیکھیں امام ابن عبیل ازالحنفی کیا کہتے ہیں اور ابن تیمیہ کے جو حل کا اثر ہے وہ اس کتاب کو بڑی قدر احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں اتفق اہل السنہ اہل السنہ کا اس پہ اتفاق ہے اہل السنہ کا اس پہ اتفاق ہے متفق ہے اس پہ اہل السنہ کس پہ ان اللہ لئیسا کمس لہی شئی کہ اللہ کے جیسی کوئی چیز اس کے بعد دیکھیں تاقیداً تفصیلاً لا فی ذاتی ہی نہ تو اس کی ذات میں اس کے جیسا کوئی ولا فی صفاتی ہی نہ اس کی صفات میں اس کے جیسا کوئی ولا فی افعالی ہی اور نہ ہی اس کے افعال میں اس کے کاموں میں بھی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے ذات صفات و افعال جیسے وہ کام کرتا ہے ویسا کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے شان یہ الگ ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کلیر یہاں تک ابھی تک ہم نے یہ پڑھا تھا لیکن اس کے بعد یہ تھوڑا اس کی وضاحت فرماتے ہیں مزید فرماتے ہیں لیکن لفظ تشبیح قد صار فی کلام الناس لفظا مجملا فرماتے ہیں لیکن یہ جو لفظ تشبیح ہے یہ لوگوں کے کلام میں اس میں اجمال پایا جاتا ہے جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں اجمال پایا جاتا ہے یعنی اس میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے میں کوئی بات آپ کو بتاؤں آپ کہیں گے ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے اس کی ذرا وضاحت کریں اپنے اجمال سے ایک بات بیان فرمائیں یعنی مختصارا اختصار کے ساتھ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں فرماتے ہیں جب ہم انکار یہ تشبیح کا ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں یورادو بھی المعنی السحی اس تشبیح کا جب ہم ذکر کرتے ہیں جب ہم اللہ سے تشبیح کا انکار کرتے ہیں تو اس کا ایک معنی صحیح ہے آپ سمجھیں اس بات کو اس کو ذرا آپ سمجھیں کہ یہ جو تشبیح ہے یہ جو تشبیح ہے اس کے بارے میں لوگ اس کو دو طریقے سے استعمال کرتے ہیں ایک طریقہ وہ ہے جو صحیح ہے وہ یہ ہے وہ کیا ہے وہ ہوا ما نفاہ القرآن جس کا قرآن نے انکار کیا کہ اللہ کے جیسے کوئی نہیں وَدَلَّ عَلَيْهِ الْعَقْل اور اقل بھی اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے جیسے کوئی نہیں ایک تو یہ اس پر نقل دلالت کرتی ہے نص اس پر دلالت کرتی ہے ٹیکسٹ اس پر دلالت کرتے ہیں اور دوسری طرف اقل ریزنس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے جیسے کوئی نہیں اگر اللہ کے جیسے کوئی ہوگا تو وہ خدا خدا کہا رہا ہے جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا اچھا وہ کیا ہے قرآن و اقل کس چیز پر دلالت کرتی ہیں تشبیح کے حوالے سے کہ مِنْ عَنَّ خَسَائِسَ الرَّبِّ تَعَالَى کہ اللہ کی جو خصائص ہیں اللہ کی جو صفات ہیں لَا يُعْصَفُ بِهَا شَيْءٌ مِّنَ الْمَخْلُقَاتِ کسی مخلوقات کو ان خصائص سے متصف نہیں کیا جا سکتا یعنی تشبیح کا انکار ایک وَلَا يُمَاصِلُهُ شَيْءٌ مِّنَ الْمَخْلُقَاتِ فِي شَيْءٍ مِّنْ صِفَاتِهِ اور کوئی بھی مخلوقات مخلوقات میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی کسی بھی صفت کے مشابعہ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ لَا يَسَكَ مِسْلِهِ شَيْءٌ رَدٌ عَلَى الْمُمَصِّلَى الْمُشَبِّحَ ممثلہ یعنی تمثیل بیان کرنے والے مشبیح تشبیح بیان کرنے والے وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اور اللہ سمیعُ بصیر ہے رَدٌ عَلَى الْنُفَاتِ الْمُعْتِلَى اس میں ان کا انکار ہے ان کا رد ہے جو انکار کرتے ہیں وہ جو معتلہ ہے ٹھیک یہاں تکلیر جس نے خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابعہ بنایا فَهُوَ الْمُشَبِّحُ الْمُبْتِلَ الْمَظْمُومِ تو یہ ایسا انسان ہے جو مشبیح ہے جو باطل پر ہے اور یہ قابل مذہبت ہے جو صفات اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے برابر ٹھے رائے یا مخلوق کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر ٹھے رائے اچھا ایسا جو ہے فَهُوَ النَّذِيرُ النَّصَارَ اچھا ایک تو یہ ہے وَمَنْ جَعَلَ صِفَاتِ الْمَخْلوق ایک تو یہ ہے کہ آپ خالق دیکھیں ایک ہے آپ خالق کی صفات کو مخلوق میں مانیں دوسرا ہے وَمَنْ جَعَلَ صِفَاتِ الْمَخْلوق مِثْلَ صِفَاتِ الْخَالِق کہ آپ اب مخلوق کو خالق کے برابر ٹھے رائے صفات میں یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے یعنی یا تو آپ اللہ کو مخلوق کے درجے پر اتاریں اللہ کو مخلوق کے جیسے مانیں یا مخلوق کو اللہ کے درجے پہ چڑھائیں کہ مخلوق کو اللہ کے جیسا مانیں تو فہوا یہ جو بات ہے کہ مخلوق کو اللہ کی صفات سے موصول ماننا فہوا نظیر النصارہ فی کفرہم تو یہ نصارہ کا کفر ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہاں پہنچایا اللہ کے مقابل میں اللہ کا بیٹا کلار دیا اور اللہ اسے پاک ہے تو یہ اس کے صحیح معنی ہے یہ تشبیح کے صحیح معنی ہے جو ہم نے ابھی دیکھا کہ جو لفظ تشبیح ہے لیکن دوسرا مطلب اس سے لیا جاتا ہے دوسری جماعت یہی موعتہ ذلا وغیرہ وہ کہتے ہیں کہ تشبیح کو اس معنی میں لیتے ہیں کہتے ہیں ہم تشبیح کا انکار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اللہ کی ساری صفات کا انکار کرتے ہیں آپ سمجھے اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب تشبیح تو وہ کہتے ہیں ہم کسی صفت کو نہیں مانیں گے کیونکہ جب آپ کسی بھی صفت کو مانیں گے تو یہ اللہ کے لیے تشبیح ہے تو ان کے نزدیک تشبیح کا مطلب ہے ہمارے نزدیک احل السنہ کے نزدیک تشبیح کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کو مخلوقات کے مشابہ سے پاک قرار دینا وہ پہلا مطلب ہے لیکن جو معتلہ یا یہ معتلہ ہیں ان کے نزدیک تشبیح کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کو ساری صفات سے پاک قرار دینا کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ آپ نے صفت مانی تو آپ نے تشبیح مانی جبکہ یہ لازم نہیں ہے ان کا رات ہم انشاءاللہ بھی آگے دیکھیں گے تو یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہا جائے گا لہو قدرت کہ اللہ کو قدرت ہے یہ ایک ایسی بات ہے تو اللہ کو نہ ہم قدرت مانیں گے نہ علم مانیں گے نہ اللہ میں ہم حیاء مانیں گے زندگی کیوں کیونے مانیں گے لعنالعبد موصوف بھی حاضر صفات کیونکہ بندہ ہے نا ان صفات سے متصف آپ کہتے ہیں دیکھیں مجھے قدرت ہے جب ہی قدرت ہے طبیتو میں آپ کے سامنے ہوں یہ قدرت ہے میں پہن چلا رہا ہوں لکھ رہا ہوں اس سے مار کر سے علم بھی ہے جب کچھ علم نہیں ہے تو طب تو بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے آپ بھی سمجھ رہے ہیں آپ کی پاس بھی علم ہے زندہ ہوں طبیتو یہاں پہ کھڑا ہوں زندہ نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے نہیں ہوتا یہاں پہ تو یہ ساری صفات یہ مخلوق کی صفات ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ میں بھی یہ صفات مانیں گے تو اللہ بھی مخلوق جیسا ہو جائے گا کیونکہ یہ صفات مخلوق کی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو علم ہے بندے کو بھی علم ہے اللہ کو زندگی ہے بندے کی زندگی اللہ کی قدرت لیکن ان قدرتو کے درمیان اتنی فارق ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ بندے کی جو زندگی ہے وہ بندے کے لائق ہے اور اللہ کی جو حیاء ہے وہ جیسا اللہ کے شاعر نشان ہمارا بھی علم ہے لیکن اللہ کا بھی علم ہے تو ان علموں کے درمیان کوئی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی وابی دعا استخارہ میں آپ فرما دیتے ہیں وَأَنَّكَ تَعْلَمُ آپ جانتے ہیں وَلَا عَالَمُ اور میں نہیں جانتا حالانکہ حضور صلی اللہ بھی جانتے ہیں وَتَقْدِرُ اے اللہ تمہیں آپ کو قدرت ہے وَالَا عَقْدِرُ اور مجھے قدرت وَأَنْتَعْلَّمُ غُيُوب ٹھیک ہے تو ان کو یہی کنفیجن ہو گیا تو کنفیجن کا شکار ہو کے اہل السنہ کے مسلک سے انہیں اختلاف کیا ٹھیک ہے کلیر یہاں تک چلے اچھا اب اسی بات کو دوسرے پیرائے میں جو شیخ عبد الرحمن البراک ہے یہ بہت اچھے عالم ہیں عقیدے کے معاصر علامہ میں سے شیخ عبد الرحمن البراک شیخ عبد الرحمن بن ناصر البراک ان کی کتابیں بڑی اچھی ہوتی ہیں عقیدے کے حوالے سے فرماتے ہیں اب اہل سنت کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں يَجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ تَعَلَى مَوصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ ہم کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمال کی صفات سے موصوف ہے یعنی اللہ کی ساری صفات کیا صفات ہیں کمال کی وَأَنَّ اِسْبَاتَ صِفَاتِ الْكَمَالِ أَلَّتِ وَصَفَ اللَّهُ بِهَا نَفْسَهُ لَيْسِتْ مِنَا تَشْبِیْفِ شَيِّن اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو ان صفات سے موصوم ماننا اللہ کو ان صفات سے متصف ماننا جو اس کی شان کے لائق ہے اور جن کا اس نے خود کہا ہے میں ایسا ہوں ان کو ماننا یہ تشبیح میں نہیں آتا کیونکہ ہم تشبیح کا پہلے انکار کرتے ہیں خلافا للمعطلہ یہ کن کے خلاف ہم کرتے ہیں یعنی اس کے برقس کون لوگ ہیں معطلہ مِنَ الْجَحْمِيَتِ وَالْمُعْتَزِلَ وَمَنْ وَعْفَقَهُمْ چاہے وہ جہمیہ ہو چاہے وہ معطلہ ہو یا اور ان کی پیروی کرنے والے تو یہ جو دو نام ہیں جہمیہ اور معطلہ ان کو آپ یاد رکھیں یہ بار بار یہ نام آئیں گے تو فلال آپ نے دیکھا کہ جو جہمی تھے وہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے تھے وہ معطلہ تھے اسی طرح معطلہ بھی معطلہ تھے اچھا ان کی پرابلم کہا ہم تو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے معطلہ نہیں مانتے ان کی پرابلم کہا ان کی پرابلم ہے فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّا إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ تَشْبِیحُمْ یہ ان کی پرابلم ہے یہ مجھے چاہیئے تھا کہ اس کو ہائلائٹ کرتا میں آپ کریں اب ان اثبات الصفات یہ سمجھتے ہیں کہ صفات کو ماننا تشبیح تشبیح ہے ہم کہتے ہیں صفات کو ماننا تشبیح نہیں ہے صفات کو مخلوقات کے صفات کی موافق ماننا وہ تشبیح ہے یہ ظاہر سی بات ہے صفات کو ماننا تشبیح کا ہے تشبیح تب ہے جب آپ کہیں کہ یہ ایسا ہے جب آپ تشبیح دے فَيَنْفَوْنَهَا بِهَادْهِ الشُبَحَا وَبِشُبَحِنْ اُخْرَا تو اس شبہ یہ شبہ ہے یہ دلیل نہیں ہے یہ ان کا شبہ ہے کنفیوجن ہے اور اور بھی طریقے کے کنفیوجن ہے جن سے یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ٹھیک ہے تو اصل کیا ہے اس کی یہ جو ان کو یہ کنفیوجن ہے وَأَصْلُ خَاضِهِ الشُبَحَا اَوْلُهُمْ یہ جو کنفیوجن ان کو ہے اس کا مطلب اصل کیا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مخلوق علیم ہے وَأَنَّهُ السَّمِيع مخلوق سمیح سنتی ہے وَأَنَّهُ بَصِير مخلوق دیکھتی ہے وَأَنَّهُ حَي مخلوق زندہ ہے وَأَنَّهُ يَرْضَ مخلوق راضی ہوتی ہے وَيَغْزَبُ اور مخلوق غزبناک ہوتی ہے وَيُحِبُ مخلوق پیار کرتی ہے یہ سارے کن کے صفات ہیں لیکن اس میں سے ہر صفات کو اللہ نے اپنی لئے مانا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الطَّوَابِين غَزِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَلَنْ يَرْضَ لِعْبَادِيَا الْقُفْرِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّم ٹھیک ہے وَهُوَ السَّمِيعُل بَصِير عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور وَغَرَا تو یہ کہتے ہیں یہ اصل میں کنفوزن ہوتا ہے انسان کا یہی وجہ ہے جب آپ جب آپ صحابہ کو چھوڑ کے اپنی اقل سے علم لیں گے اسی لئے بار بار ہم اس بات کو کہتے ہیں اسی لئے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام میں فرمایا تھا کہ ماں آنا علیہ وآصحابی جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں جس پہ میں ہوں اور کون ماں ایک آلہ ہے جو آپ سے اختلاف کرے ٹھیک ہے اور کون انسان ہے ایسا جتنے بھی گمرافرقے ہیں جو حضور صاحب کا انکار کرتے ہیں معتظرہ بھی آپ کو اپنا امام مانتے ہیں حیرت کی بات ہے حتی کہ جہاں ہی آپ کو اپنا امام مانتے ہیں روافظ آپ کو اپنا امام مانتے ہیں پیغمبر ٹھیک ہے تو کہہ کہتے ہیں اسے یہاں پہ جو مسئلہ ہے آپ سمجھیں میری بات کو تو یہ جو ہے رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام نے ایسا کیوں فرمایا کہ جس پہ میں ہوں کیونکہ آپ سے تو کوئی اختلاف نہیں کرے گا پھر مسئلہ ہے کہ آپ سے علم کس ذریعے سے ہم تک پہنچا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو مدرس کے صحابہ ہے اس کا جو extension ہے بار بار میں اس بات کو کہتا ہوں اہل سنت حواس میں نہیں آئے یہ ایسا نہیں ہے جس طرح اہل تشیعہ کا وجود آیا شیعہ وجود میں آئے کیا کہتے ہیں اس کو جہمی یا قدریہ وجود میں آئے ان کا کوئی بانی ہے وغیرہ یا کوئی واقعہ ہوا تو یہ وجود میں آئے اگر وہ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ وجود میں نہیں آتے تو اہل سنت کا معاملہ اہل سنت یہ extension ہے صحابہ کی فکر کی تو اسی لئے دین کو ویسے یہ لینا ہے جیسے صحابہ نے حضور سے سمجھا یہ اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو مخلوق علیم ہے سمیح ہے اگر ہم اللہ کو بھی مانیں گے تو اللہ بھی مخلوق جیسا ہو جائے گا اسی لئے کہتے ہیں فَلَوْ أَثْبَتْنَا حَذِهِ الصِّفَاتْ لِلَّهِ اگر ہم ان صفات کو اللہ کے لئے مانیں قَانَ مُمَاثِلًا لِلْمَخْلُوق تو وہ مخلوق کے جیسا ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے مخلوق کے لئے بھی ان چیزوں کو استعمال کیا گیا ہے مثلا سمیح و بصیر مخلوق کے لئے بھی قرآن نے استعمال کیا حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينُ مِنَ الظَّحَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا انسان کو بھی سمیح و بصیر کہا گیا تو یہ کہتے ہیں جب انسان کو کہا گیا اللہ کو کہا گیا تو اس کا معنی بھی ایک جیسے ہے حالانکہ وہ ایک جیسے ان کے درمیان فرق ہے یہاں تک واضح ہے چلیں اچھا اب یہاں پہ جو اہل السننہ ان کی دلیل بہت ساری دلیل ہیں یہ اچھی دلیل ہے یعنی جو بھی یہ معتل ہے جو بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا انکار کرتا ہے صفات ایک تو صفات ہے اور کیا ہے اور ذات ہے یا ذات کو آپ کہہ سکتے ہیں الوجود وجود تو یہ مانتے ہیں معتلہ یہ صفات کا انکار کرتے ہیں ذات کا انکار ذات کو تو ماننیں گے اس کے صفات کو مالاب الدمین اسی طرح وجود کو بھی یہ مانتے ہیں وجود پہ یہ تو ساری بحثیں کرتے ہیں اب دیکھیں اہل السننہ ان کا رد کیسے کرتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی دلیل میں یہاں پہ دوں گا آپ کو یہ اقلی دلیل بھی ہے یہ شیخ براک لکھتے ہیں تو اہل السنہ ان کا رد کرتے ہیں اور ان کو وہ دلیل دیتے ہیں جسے خاموش ہو جاتے ہیں یہ اس کا جواب نہیں دے پاتے وہ کیا ہے ان سے کہا جائے گا معطلہ سے کہا جائے گا تم پہ لازمات ہے جو بات تم کہتے ہو دیکھیں ان کا کیس آپ نے سمجھا ان سے کہا جائے گا ان سے کہا جائے گا یہ اچھی بات ہے دیکھیں یہ صفات کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کی صفات مانیں گے چونکہ یہ صفات مخلوقات کی بھی ہے تو لہذا تشبیح پیدا ہوں گی تو اہل السنہ کہتے ہیں کہتے ہیں پھر تم اللہ کے وجود کو بھی مت مانو کیونکہ مخلوق بھی موجود ہے مخلوق جب موجود ہے اللہ بھی موجود ہے تو تشبیح پیدا ہو گئی اس کا یہ جواب کیا دیں گے یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا جو وجود ہے وہ مخلوقات کے وجود سے الگ ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی جو صفات ہے وہ مخلوقات کی صفات سے الگ ہے سمجھے بہت آسان بات ہے یعنی انسان اکل سے کام لے گا تو یہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہی بات شیخ برراک فرماتے ہیں فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا جب اللہ کا وجود ہے تو یہ تشبیح ہے کیوں؟ مخلوق بھی موجود ہے تو اس کا فساد اور بطلان یہ واضح ہے اللہ بھی موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے لیکن اصل مسئلہ کیا ہے لیکن ہر کسی کا وجود اس کے ساتھ خاص ہے اس کا وجود موجود موجود جیسا اور صفت صفت جیسی نہیں ہے یہ چھوٹی سی دلیل ہے باقی اس پر علامہ نے بہت سارا لکھا ہے کلیر یہاں تک اب دیکھیں یہ عبارت میں نے جانبوجھ کہلائی ان لوگوں کے لئے جو ملک کہتے ہیں کہ یہ جو صرف کے عقیدے کو مانتے ہیں تشبیح کے قائل ہیں تو آپ دیکھیں صرف کے عقیدے کو ماننے والے لوگ تشبیح کے بارے میں ان کا کیا موقف ہے تو یہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح بن عبدالعزیز آلی شیخ ٹھیک ہے تو چونکہ معاصر علامہ میں سے ہیں معاصر علامہ کی کوئی راہ ایسی ہوگی جس سے کبھی ہمیں اتفاق نہیں ہوگا جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ انسان کی اپنی اپنی آرہ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے کشمیر میں رہ کی جیسے آپ سیاست کو سنجھیں کشمیر کے بارے میں ہندوستان کا کوئی عالم بڑا عالم ہوگا اس کو ویسے نہیں سنجھ سکے گا تو پاکستان کا عالم وہ کسی اور نظر سے دیکھے گا سعودی عرب کا عالم کسی اور نظر سے دیکھے گا ٹھیک ہے تو کہیں پہ کوئی سیاسی کوئی بیان ہوئے ہیں آپ دیکھیں تو آپ یہ نہ کہہ دیجئے گا کہ آپ نے تو کوٹ کیا تھا میں کوٹ اس لئے کر رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے جو انہیں بات کہی ہے کیونکہ یہ جو صالح فی علامہ ہے یہ ان میں ان کا اچھا مقام ہے دیکھیں اب یہ کیا کہتے ہیں اس خلاصہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اِعْتِقَادِ الْمُمَاصَلَةِ فِي الْكَيْفِيَّةِ اَوْ فِي الصِّفَاتِ عَلَى النَّحَوْ الَّذِي ذَكَرْتُ فرماتے ہیں یہ جو کیفیت میں یا صفات میں اگر آپ تشبیح مانیں گے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کیفیت یا صفات میں اگر آپ تشبیح مانیں گے جس کا میں نے ذکر کیا کس نے ذکر کیا مصنف نے میں نے بھی ذکر کیا اس کا ماننے والا کافر ہو جاتا ہے تو تمثیل کا ماننے والا کافر ہے یہ صلافی علامہ معاصر صلافی علامہ ابھی ایسی بات کہتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کیا بات ان نے بیان فرمائیے فرماتے ہیں وَلِحَاذَا اسی لیے قَفَّرَ أَحْلُ السُنَّةِ النَّسَارَةِ اسی لیے اہل السنت نے نصارہ کی تکفیر کی ہے کرسچنز کی حالانکہ ان کی تکفیر کی اور بھی وجو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار بھی اس میں ہے لیکن ان کی تکفیر کی ایک وجہ اہل السنت کے نزدیک یہ بھی ہے کہ وہ تشبیح کے قائل ہیں تمثیل کے وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ایک انسان حضرت عیسی علیہ السلام جو بہت افضل انسان تھے ان کو وہ اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں تو اسی لیے اہل السنت نے ان کو کیا دیا وَقَفَّرَ أَحْلُ السُنَّةِ الْمُجَسِّمَةِ اور اہل السنت مشبہ بھی ان کو کہتے ہیں مجسمہ بھی کہتے ہیں ممثلہ ان میں تھوڑا فرق ہے تمثیل تجسیم یا تشبیح تو مجسمہ پہ مجسمہ سے یہاں پہ وہ لوگ مراد ہیں وہ جماعت مراد ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرح ہے اس کا جسم ہے جیسے ہمارا جسم ہے اس کے ہاتھ پاؤں ہیں جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں ٹھیک ہے تو ان کی اہل السنت کے جو علامہ ہیں انہوں نے مجسمہ کی کیا کی ہے تکفیر یعنی انتروپو مورفیسٹس جو ہیں وہ اہل السنت کے نزی کافر ہیں کیونکہ یہ اللہ کی تشبیح کے قائل ہیں تو اس کے بعد اس کی وضاحت فرماتے ہیں کیوں فرماتے ہیں لئنن نصارہ شبہ المخلوق بالخالق فرماتے ہیں نصارہ کی پرابلم یہ ہے انہوں نے مخلوق و خالق کے ساتھ کیا دی تشبیح وشبہ عیسیٰ باللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کس کے ساتھ تشبیح دی اللہ کے ساتھ والمجسمہ وہ جو مجسمہ ہے تجسیم کے قائل شبہ اللہ عز و جل انہوں نے اللہ کی ایک شبیح بنائے اللہ کو تشبیح دی ومثلوہ بخلقی اور کہا کہ جو مخلوق ہے جو اللہ ہے وہ مخلوق جیسا نصارہ نے کہا مخلوق کہا کہ مخلوق اللہ جیسی انہوں نے کہا اللہ مخلوق جیسا بہت ایک ہی ہے یعنی آپ وہاں سے بات کریں بہت ایسے کریں تو یہ ہے آج جو ہمارا کلاس تھا لا شیع مثلوہ اس کے بعد شاید ایک اور سلائیڈ تھی قائدہ یہ ہے کہ اہل السنہ کا جو طریقہ ہے فطریقت اہل السنہ اہل السنہ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے اَنَّ النَّفِيَ يُقُونُ مُجْمَلًا وَأَنَّ الْإِسْبَاطَ يُقُونُ مُفَصَّلًا اہل السنہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں ایک ہے النفی کیا ہے نفی اور ایک ہے الاسبات ٹھیک اچھا اگر آپ دیکھیں سبجیکٹ ایک ہے اقیدے کا سبجیکٹ لیکن مطلب اس کے دو نکلیں گے اگر آپ یہی لفظ استعمال کریں تو کیا مراد ہوگی اس سے کیا مراد ہوگی اس سے رادر جب آپ توحید اُلُوہیہ میں اُلُوہیہ عبادت میں لا الہ الا اللہ میں کہیں نفی و اسبات تو اس کا کیا مطلب ہے تو یہاں پہ آپ سارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف ایک اللہ کا اس بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سبجیکٹ اقیدے کا ہے یہ اُلُوہیہ ہے اب آپ آگئے اسماع و صفات پر اس میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا نفی اور اس بات لیکن یہاں پہ اس کا مطلب کچھ اور ہے یہاں پہ مطلب کیا ہے اَنن نفی یقون یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب آپ انکار کریں گے دو طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب آپ بیان کریں گے ٹھیک ہے اللہ کیسا ہے اس کو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے ایک یہ ہے آپ کہیں گے اللہ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نگیٹیوز میں ٹھیک ہے You are describing your lord in negیٹیوز اللہ ایسا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نفی دوسرا ہو گیا اللہ ایسا ہے ایسا ہے اس کو اس بات کہتے ہیں قرآن میں دونوں ہیں قرآن میں نفی بھی ہے اور قرآن میں اس بات بھی ہے مثلا نفی آپ نے ابھی ریکھا نفی ہے وہو السمیل بصیر کیا ہے اچھا تو نفی یہ بھی نفی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو ہم نفی بھی کبھی کریں گے کسی چیز کی اور کبھی اس بات بھی لیکن قائدہ کیا ہے یہاں پہ اہل سنت کا یا صلف کے نزدیک کہ نفی جو ہے یہ مختصر ہوگی نفی میں آپ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے اس بات آپ تفصیل سے کریں گے کیونکہ آپ اکثر قرآن کو آپ یہاں سے جا کے آپ اسی نظر سے قرآن کو پڑھیں دورہ ایسا بھی ہو جائے آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنا اپنے بارے میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں اور کتنا کہا کہ میں ایسا ہوں کیا لگتا ہے زیادہ کیا کہا ہے زیادہ اس بات کیا ہے زیادہ اللہ نے اپنا تعورف بیان کیا ہے تو یہ قائدہ ہے احل السنہ کے نزدیک اس کو عمال تیمی رحمہ اللہ نے ایک جگہ ایسے بھی بیان فرمائے فرماتے ہیں کہ الانبیاء جو ہے پیغمبر جاؤ وہ آتے ہیں بی اس بات المفصل وہ مفصل اس بات لے کے آتے ہیں پورا تعورف اللہ کا اور چھوٹی سی نفی مجمل ہوتی ہے اکثر نہیں اللہ ایسا نہیں ہے اس میں بعض علامہ کہتے ہیں کہتے ہیں سپوز سپوز حالانکہ یہ اللہ صدی کے مثال ہوتا ہے اس میں تشبیع کا کوئی امکان نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان بادشاہ کے پاس جائے ٹھیک ہے گور سے آپ اس بات کو سنیں ایک انسان بادشاہ کے پاس جاتا ہے یہ جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے اس کو بادشاہ کی تعریف کرنی ہے اگر یہ بادشاہ سے کہے گا یہ کیسے تعریف کرتا ہے یہ اس کی positive بیان کرتا ہے بادشاہ سلامت وغیرہ my lord وغیرہ حتی یہاں judge کو بھی my lord کہتے ہیں بادشاہ کی تو بات ہی نہیں ہے تو اس کو یہ کہے گا آپ ایسے ہیں آپ ایسے ہیں آپ آپ کے صفات اگر کوئی انسان کہے گا نیجی وہ کہے گا میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کو میں سب سے الگ کروں میں اس کی پاکی بیان کروں وہ بادشاہ کے پاس جائے گا کہے گا بادشاہ سلامت آپ نہ تو سبزی فروش ہیں نہ تو آپ دکاندار ہیں نہ تو آپ کبھی جوڑ بولتے ہیں نہ تو آپ کبھی دوکھا دیتے ہیں بادشاہ کہے گا یہ مجھے صرف نگیٹوزہ بیان کریں اسی لئے صرف نفی کرنا یہ تعریف نہیں ہوتی ہے تعریف تب ہوتی ہے جب آپ positive بیان کریں اسی لئے قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ میں کچھ موٹی باتیں بتائی ایک قائدہ بتایا لایسا کا مثلی ہش ہے اس کے جیسا کوئی نہیں لا تا خضوص سنتوں والا نام ایسی کچھ باتیں اس کے بعد باقی قرآن کا کوئی بھی صفحہ آپ دیکھیں وہاں پہ اللہ کی کسی نہ کسی صفت کسی نہ کسی نام کا اس بات ہوگا سورہ فاتحہ کو یہ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنی positive گناہے ہیں کہ یہ کہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں الحمدللہ رب العالمین رب ہے عالمین کا الرحمن الرحیم اللہ اگر چاہتے اللہ کہتے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اللذی لیسا بظالم جو ظالم نہیں ہے ہے نا جو یہ نہیں کرتا وہ بھی کہا یہ جگہ وَلَيْسَ ظَلَّامِ لِلْعْبِدِ وہ بھی وہاں پہ لیکن اکثر جو ہے وہ positive ہے سورہ فاتحہ کو دیکھیں جو خلاص ہے قرآن کا رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے مالک یوم الدین ہے اس کے بعد آپ سورہ باقرہ پہ جائے اس میں بھی آپ اسی طرح معاملہ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ اِنَّا اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ positives اس میں کیا ہوا ہماری جو یہ بدتی فرقے تھے گمراہ فرقے جو تھے ان کی problem یہی ہوگی انہوں نے opposite کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نفی کر دی تفصیل سے اس بات کیا ہی نہیں ہو گئے تعتیل کا شکار تو اگر آپ ان کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اسی لئے کہتے ہیں یہ جو قائدہ ہے وَهَذَا بِخِلَافِ طَرِيقَةِ اَحْلِ الْبِدَةِ یہ اہلِ بِدَةِ جو ہے ان کے طریقے خلاف ہے ان کا کیا ہے فَهُمْ يَجْعَلُونَ الْإِثْبَاطَ مُجْمَلَا وہ اس بات مجمل کرتے ہیں وَالنَّفِي مُفَصَّلَا نفی کیا کرتے ہیں فَيَقُولُن اور وہ کہتے ہیں فِي صفات اللہ جب وہ اللہ کے بارے میں کچھ کہیں گے وہ کہیں گے اِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِجِسْمِ اللہ نے جسم ہے وَلَا بِصُورَةِ اور نہ سورہ ہے وَلَا بِزِلْعَذَةِ اور نہ اس کے آزہ ہے وَلَا بِزِلْجَوَارِ ہے وَلَا فَوْقَ وَلَا تَحْتَ نہ وہ اوپر نہ وہ نیچے ہے وَلَا ایمین وَلَا شِمَال نہ وہ دائے نہ وہ بائے ہیں وَلَا قُدَّمَ وَلَا خَلْفَ نہ وہ آگے نہ وہ پیچھے ہے وَلَا اسے بھی دامن اس میں خون بھی نہیں ہے وَلَا ہوا بھی خارج نہ وہ عالم سے باہر ہے وَلَا داخل نہ وہ عالم کے اندر ہے اِلَا آخرِ تَصْنِفِهِمْ لِلْمَنْفِيَتُ اور ایسے ہی وہ نیگیٹیوز میں بیان کرتے ہیں آپ سمجھے تو ایسی آپ دیکھیں گے ان کتابوں کو یعنی کچھ کتاب عقیدے کی آپ کو ایسی ملے گی بازار میں جہاں پہ آپ اسی چیز کو دیکھیں گے وہ نہ عالم میں ہیں نہ عالم سے باہر ہیں تو پھر ابنی تیمیہ کہتے ہیں کہ ان کو کہ تم کسی خدا کو مانتے بھی ہو کہ نہیں یہ کتابوں کی عبارت ہے یہ کتاب سے عبارت ہے کہ وہ نہ وہ اوپر ہیں نہ وہ نیچے ہیں نہ وہ دائے ہیں نہ وہ بائے ہیں نہ اس میں خون ہیں تو یہ باتیں بیان کرنا ایسے بیان کرنا ہی پہلے بدعت ہے تو ہم اللہ کے بارے میں انہی باتوں کو بیان کریں گے جن کا انہوں نے خود اپنی کتاب میں ذکر کیا ٹھیک ہے تو باقی تفصیل کتابوں میں ہے اس پر بڑی پیاری جو کتاب ہے لیکن اس کو سمجھنا بھی تھوڑا مشکل آپ کو ہوگا لیکن اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا اور انگریز میں بھی ترجمہ ہوا ہے وہ ہے عقید تحویہ کی جو شرع ہے امام ابن عبیل ایزال حنفی کی تو اس کو آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے قوائز ہیں اسماع و صفات کا جو مسئلہ ہے نا اسماع و صفات کی لڑایاں بہت پرانی لڑایاں ہیں اور اس عمت میں زیادہ یہ لڑایاں ہوئی جب پیغمبر آئے دیکھیں اہل سنت کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے ہمارا جو کام ہے ہمارا تین فرنٹوں پر ہمارا کام ہے ایک تو ربوبیہ کے محض پر کام ہے ربوبیہ کے محض پر وہاں پر یہ ہے کہ جو ایتھیسٹس ہیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو وحی کے قائل نہیں وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کے تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو وہ محض سنبھالیں آپ کو لگتا ہے تو یہ انسان کو خود دیکھنا ہے کہ میں کس محض پر کام کر سکتا ہوں جو ایتھیسٹس کا جواب دے اور ہمارے یہاں جو ناوجہان پر بدقسمتی سے یہ الہاد و تشکیق کی ایک لہرسی دوڑی ہوئی ہے دوسرا گروپ ہے جو الہیہ پر کام کرے اور یہ پیغمبروں کا مقدمہ ہے پیغمبروں کا اپنی قوموں کے ساتھ یہی جب وہ والے ربوبیت کا اس بات کرائیں گے تو یہ پھر عبادت کرائیں گے صرف اللہ کی عبادت تو یہ اس میں تو بہت کام کرنا ہے کشمیر میں تو بہت سارا تیسری جمع جو عصموں صفات پر کام کرے گی لیکن ہمارا مسئلہ ہے ہم کس پر کام کر رہے ہیں ہماری لڑائی اس پر ہو رہی کہ رفو لیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو یہ جو لڑائی ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اس وقت ہے تحصیل حاصل یعنی رفو لیدین کو ثابت کرنے کے لئے امام ابو حنیفہ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے اس کو اگر ثابت کر سکتے تھے رفو لیدین نہیں کرنا ہے تو ابو حنیفہ رفو لیدین کرنا ہے اس کو اگر کوئی ثابت کر سکتا تو امام شافی سے بڑا کوئی نہیں تھا اب جب شافعی اور ابو حنیفہ اس کو حل نہ کر سکے تو آپ اور میں کیا حل کریں گے اس کو پھر آگے چل کے اگر حل کر سکتا تو امام سرخسی یا امام غزانی ہے وہ حنفی تھے یا شعفی تھے وہ حل کرتے تو لیکن ایسا نہیں ہوا تو یہ چال رہا ہے لہذا ان مسائل پر لڑائی کرنا یہ اپنے وقت کا بھی زیاں ہے اور اپنی صلاحیتوں کا بھی تو بہتر ہے وہ کام کریں جس سے اسلام کو فائدہ سب سے پہلے انسان اپنی نظر میں یہ رکھیں مجھے اسلام کو فائدہ پہنچانا ہے تو آج کی کلاس کے لیے کافی ہے ہاتھ امام اندیو اللہ تعالیٰ عارم اللہ ربی وانا حید وانا بذالک آشد لا مبدئی ورصول بررغم ممائن یجحد وشادتی علا اینا